آج ہم کرتے ہیں مصنوی رومی چوتھا پارٹ ہم چار دفتر کیا ہے ایک پارٹ اس کا آج دوسرا چوتھے پارٹ کا دوسرا سیشن ہوگا تو اس میں سب سے پہلے مولانا روم جو ہے وہ ابراہیم بن ادھم کا ذکر کر رہے ہیں تو میں چاہوں گا تھوڑی سی ڈیٹیل میں ان کے بارے میں بتا دوں کہ بزرک تھے ولی تھے سات سو بارہ میں ان کی پیدائش ہے اور سات سو بیاسی میں لکھی ہے کہیں لکھا ہوا ہے کہ ایک سو دو سال کو ان کی عمر پائی گئی تھی بلکھ میں پیدا ہوئے تھے بلکھ کے باشا تھے افغانستان بلکھ کے باشا تھے تو ان کی تھوڑی چھوٹی سی زندگی اچھا ان کی کہتے ہیں مزار جو ہے کوئی روایت آئی رہی ہے کہ مدینہ میں ہے کوئی کہتے ہیں کہ شام میں ہے تو دونوں طرف سے مختلف روایتیں آتی ہیں پہنچے وہ بزرک تھے بہت ولی تھے اللہ کے ولی خان عاصب کی کتاب ہے اللہ کے ولی اللہ کے سفیر اللہ کے علیہ علیہ کے مسیحہ تو اللہ کے مسیحہ چوتھے والیہ میں ان کا ذکر ہے تو ان سے ایک دو ذکر میں چاہوں گا پھر مولانا رون کی طرف ہم آئیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ بہت بڑی باشا سلطنت تھی پہلے جو ان سے باشا تھا انہوں نے لے پالک بیٹا ان کو پالا تھا ابراہیم نے آدم کو تو اس کے بعد یہ باشا بنے جب باشا بنے تو اپنے تخت پر بیٹھتے تھے تو ایک مرتبہ اپنے دربار میں اپنے محل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک مجذوب قسم کا آدمی باہر پوچھتا ہوا باسا اسے ملنا ہے پراسس اپنے تے کرتے ہوئے مراحل تے کرتے ہوئے آیا جیسے آیا بکھ پہ بیٹھے ہوئے تھے تخت پہ اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو یہ آکے کوئی چیز ڈھونڈنے لگا جو ڈھونڈنے لگا تو برائیم ادم کو بہت حیرت تھی کہا کہ محل میں کیا ڈھونڈ رہے ہو کہا کہ اپنے رہنے کی قیام کی جگہ ڈھونڈ رہا ہوں کہا کہ تم آئے ہو باشا کے محل میں اور کہہ رہے ہو کہ قیام کی جگہ کہا کہ نہیں میں تو یہ سرائیہ سمجھ کے آ رہا ہوں تو اب باشا کو گسہ لگا ہے برائیم ادم کو کہا کہ اس محل کو باشا کی سلطنت کو سرائیہ کہتے ہو کہا کہ چلو یہ بتاؤ آپ سے پہلے یہاں کون تھا کہا میرا والد صاحب تھا جس سے میں لے پلک بنایا تھا اس سے پہلے کون تھا کہا دادہ تھا اب جو آپ جائیں گے تو کون کہا کہ میری نسل آئے گی کہا تو پھر یہ سرائیہ ہوا کہ نہیں ہوا یہ دل کو ان کو بات لگی اس دن کے بعد ابراہیم ادم جو ہے عبادت میں ہو گئے دین کی طرف راگ ہو گئے اور عبادت کی طرف اب واقعہ جو مسٹر رومی وہ کہہ رہے ہیں مسٹر رومی کہہ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ رات کو عبادت میں مصروف تھے اپنے محل میں تو اوپر چھت سے لوگوں کے چلنے کی آوازیں آئی وہ جو شور سنا تو خڑکی سے چہرہ نکال کر کہا کہ کون ہے تو اب ان کو تھا کہ رات کو تو بھوت پرید ہو سکتی ہے کوئی انسان تو نہیں ہو سکتا اور وہ بھی محل اتنا پہرہ تو اوپر سے آواز آئی کہا کہ ہم ہیں کچھ ڈھونڈ رہے ہیں تلاش کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا کیا تلاش کر رہے ہیں کہا کہ ہم اونڈ تلاش کر رہے ہیں وہ گم ہو گئے تو ہسے کہا کہ چھت کے اوپر بھی کسی نے اونڈ ڈھونڈے ہیں تو کیسے آ سکتے ہیں تو اب آواز سنیے گا کمال وہ جواب آیا کہ جب چھت پر سے اونڈ نہیں آسکتے تو پھر محل میں سے تم خدا کیسے ڈونڈ رہے ہو تمہیں خدا کیسے ملے گا وہ دل کو ان کو لگی اس کے بعد پھر وہ جنگل میں کہتے ہیں عبادت کے لئے تیس سال انہوں نے عبادت کی ہے صبح لکڑیاں اب وہ درویشی نہیں ہے کہ تیاغ ہو جائے صبح لکڑیاں کاٹتے تھے اور دوپیر میں بیش کے آتے تھے اور شام اور رات کو عبادت کرتے تھے تیس سال انہوں نے عبادت کی ایک جملہ کہ اتنے پہنچے ہوئے دیندار آدمی بن گئے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں ان سے روایت کوڑ کی ہیں یعنی ایک اتھارٹی بن گئے تھے حدیث پہ تو وہ روایت ہیں اب مولان روم کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ جو سلطنت کا مالک ہو وہ خدا کی طرف راض ہو سکتا ہے تو آپ کی نہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد دوسرا واقعہ ہے دربار میں آئے قصیدہ پڑھ رہے تھے قصیدہ بہت پسند آیا تو بادشاہ کی ایک عادت تھی جو بھی شاعر آتا تھا جو بھی آتا تھا تو اسے نام دیتے تھے تو ایک سو اشرفیاں دینار ان کو دیں تو ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام حسن تھا تو حسن جس کا نام تھا تو اس نے بادشاہ کو کہا کہ یہ آپ کی شان ہے ہمارے سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہے اتنا بڑا شاعر اتنا اچھا شاعر اسے آپ کی شان کے مطابق دینا چاہیے وہ ایک سو سے بڑھ کر ایک ہزار اشرفیاں ہو گئی بڑا خوشوہ شاعر کچھ عرصے کے بعد پھر کچھ مفلسی آگئی تو دربار میں گیا اب وزیر تبدیل ہو گیا تھا اب وزیر اس کے اُلڑ تھا وہ حسن سلوک کا مالک تھا یہ جو ہے وہ اس قسم کا آدمی تھا جیسے انہوں نے قصیدہ پڑھا باشاہ نے اعلان کیا سو اشرفیوں کا تو انہوں نے وزیر نے کان میں کہا کہ یہ تو اس طرح کے لوگ آتے رہتے ہیں اس طرح تو ہماری سلطنت کی دولت ختم ہوتی جائے گی آپ لوٹتے پھریں گے کہا کہ میں نے تو زبان دے دی ہے کہا کہ آپ دیکھنا میں کس طرح کرتا ہوں تو اس سے تقریباً چھ ماہ آٹھ ماہ تک آسرہ دیتے رہے رولاتے رہے آخر میں وہ رو پڑے تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں تمہیں دس اشرفیاں دے دیتا ہوں یہ بھی باشا نہ دیتا ہوں اگر میں دیتا ہوں تو اس شائر نے جو معلوم کیا پتا چلا کہ ان کا نام بھی حسن ہے ان کا نام بھی حسن تھا مگر یہ جو ہے بہت ظالم قسم کا آدمی ہے تو اب شائر نے کیا کہا کہا کہ کبھی بھی ناموں پر نہ جائیں کاموں پر جائیں ہم نام سن کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں دیا بلے گی تو مولانا روم کہنا چاہ رہے ہیں کہ ناموں پر نہ جائیے اور ہمیشہ اپنے کاموں پر جائیے اس طرح کے مولانا روم کے اور بہت سے واقعات ہیں تو میں چاہوں گا کہ ایک اور واقعہ آپ سے کوٹ کروں کہ ایک باشا دے وہ ہمیشہ یہ چاہتے تھے کہ ریایہ جو ہے مجھ سے وہی سلوک کرے جو میں ان سے کرتا ہوں مگر ان کا سلوک جو ہوتا تھا وہ بڑا ہی ظالمانہ ہوتا تھا اب اس بات سے بات نکالتے ہیں اکل مندی اور بے وکوفی کی ایک گدے کی مثال دے رہے ہیں کہتے ہیں کہ ایک باشا کا گولان تھا اور اس کا کہنا کم مانتا تھا ایک کام کہیں تو وہ دال مٹھول کرے تو باشا نے جب نوڈ کیا کہ یہ نا اہل اور نا واقع آدمی ہے تو اس نے کام اس کو آدھا دے دیا اور اس کو سائیڈ برکھ لیا آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ اس کے نالائکی کے وجہ سے ایک کونے میں رکھ دیا مگر وہ بے وکوف یہ سمجھتا تھا کہ میں بریو زمہ ہوں کاموں سے اور میں بڑا اکل مند ہوں اب مولانا روم گدے سے ایک تشبیح دے رہے ہیں کہ ایک گدہ کام کا بہت نالائک تھا تو اس کی ایک ٹانگ باندھی گئی جب ایک ٹانگ باندھی گئی تو پھر بھی وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آئے تو دونوں ٹانگیں اس کی باندھی گئی تو دوسرا گدہ جب اس کے پاس آیا کہا کہ تمہیں تو سزا ملی ہے اس نے کہا بے وکوف تو میرا مالک ہے ایک ٹانگ جب بدی ہوئی تھی تو دوسری ٹانگ باندھنے کی کیا ضرورت تھی تو مولانا صاحب کہنے ہیں کہ یہ بے وکوفی ہے ہر بے وکوف آدمی دوسرے کو بے وکوف سمجھتا ہے کیونکہ ایک ٹانگ باندھی ہوتی دوسرے سے مومنٹ چل پھر سکتا تھا مگر چونکہ دونوں ٹانگیں باندھ چکی تو وہ بے بس ہو گیا تو بے وکوف آدمی انسان دنیا میں اس طرح دونوں ہاتھوں سے بند جاتا ہے پھر بھی یہ سمجھتا ہے کہ دوسرے بے وکوف ہیں اور ہم اکر بند ہیں تو آپ کا بہت بہت شکل